جیڑی نبجو سنگھ شدو دی گل چلی ہے ویرو حجے بھی سبک سکلو جیڑے پندہ جو بیٹھے ہوں حجے بھی سکلو جیڑے انہاں نیلیاں چٹیاں دے مگر ترے پھردے ہوں انہاں لال پیڑیاں مگر ترے پھردے ہوں حجے بھی شرم کرو پر ایک ہی کر دینے رائنیتک لوگ جنا مگر میں ویکریاں سے ویڈیو بڑی بے شرمی نہ ہو کئی لوگ درختہ دے چڑے ہوئے جنو کوئی پروانی لوگ دی مردے مرجن وہ دی تاج بوشی اور جروری ہے جیڑا ایک ہندہ ہے کہ خودے کو پیاسا ہوندہ ہے پیاسے کو خون ہی جاندہ ہے میں تے کلی بولتا سی پی ٹی سی دے پھردہ چلے ہے ہو میں کلی جواب دیتا سی کہ نبجو سنگھ سے دو اپنے پیرا دے رہے تو اگڑا بڑا خون ہی بنے آہلے جیڑا کہ تنو ہنکار ہو گیا تنو اسی دسانگے دو ہجار بائی چا کون پیاسا ہے کون کھو تنو دسانگے دو پنٹا چاہیں گا پھر تنو پتا لگ جو کون کھو ہے تے کون پیاسا سنیل جاکڑ کہندہ بڑی بے شرمی نار کہندہ ہے جدو پانچ جون نو قنون آئے اوستو بادا کسانہ نو سمبحال کے دلی پہ جی ہے جے کوئی ہور ہندہ مکھ منتری دائی تھے مورچے لگنے سی اور فکر نہ کر سنیل جاکڑا فکر نہ کر تیرے بھی مورچے لامانگے تو چونڈ مول کے سرکار لیاں دی کہ پورن کرجا معاف کرانگے وہ چاہے شاہو کرانا نہ ہوئے چاہے کاؤپریٹ بینکہ نہ ہوئے چاہے پرائیوٹ بینکہ نہ ہوئے آج مکرگے گھرگاسا بھر کے بے ایمان ہو تسی بے ایمان ہو جننے بلیڈی کلو چونڈ بول دے ہو تا پھر اپنی پیٹھاپت پونے ہو کہ ایسی دلی نو پہ اکتا ہے کسان ایک ڈا کمڑا نہیں جنو تسی پہ جاؤں گے کسان تو نو موڑنا بھی جانتا ہے سوچ بچار کے بیان دیا کرو جمیں کل نبجور سنگھ سے دونے بیان دیتا انہوں پہتنا پہ رہے ہیں تا پھر سیجیاں تو بھولنا ہر ایک نو ہوندہ ہے پر میں کما سیانا ہوئے جنہا ہر بچار تارہ انہوں تے آنچ راکے بول لی باقیہ کرپا کرو انہوں پلیٹکل پارٹی انہوں چھڑ دیو آج اڑے آج اڑے ہوتے رہ لیاں تے بچاں پر پر جانے ہو مر جو نا پچھے بچھرمو مر جو کسی نے نہیں پوچھنا تو انہوں کسی نے نہیں پوچھنا ایتے آجو اندولن چاہ جو ایتے تو اڈے نال کھڑا پورا پنجاب کھڑا سنجوک تو مورچہ کھڑا ہے تو انہوں تتیبہ بھی لگوں دائے مورچہ کھڑا ہے سب تو پہلے جنہیں کسان ویر بیٹھے نے مطامہ پینا سارے گج کے بلاو واہ گور جی کا کھالسہ واہ گور جی کی فتح کسان ویروں جیس طرح پریس سارے ویر نے کہا ہے کہ میں نوں سنجوک تو کسان مورچہ دا ساتھ چاہی دا ہے بلکل سنجوک تو کسان مورچہ پریس سارے ویرہ دے نال کھڑا دیوار بن کے کھڑا ہے کوئی انہ نہ زیادتی نہیں کر سکوں گا بلکل تکڑے ہو کے کھڑے ہیں میں تو انہوں دسنا چونہ ہے کہ اس دن میں نال گیا سی پہلے دینا جیس دنے واقع ہویا ہے اور پریس ساری نوں پلسنے بار اکتنا قید کر رکھیا سی جتے اپنی سنسد لگی ہوتھے ہون نہیں دیتا جا رہیا سی اپنا جدو جد کر کے پلسنا لڑکے ساری پریس نوں اتھے لیندہ ہے تے سنوں ایس باقیہ وارے شام نوں پتا لگیا ہے اسی ادھوں ہی اپنے جنہیں پریس سارے ویرہ ہیں انہوں آخ دیتا سی کہ بلکل کب رہون دی لوڑ نہیں تو اڈینال دیوار بن کے کھڑے ہیں تو اڈینال ایک دم تکڑے ہو کے کھڑے ہیں بلکل نہیں کب رہونا ہے ایک گودی میڈیا شرارتہ کرے گا پر کوئی کب رہون دی لوڑ نہیں جے اے سرکار دے نت پا سکنے ہیں تب پھر اے جڑے چھوڑے موٹے چکی پھر دینے کیمرے گودی میڈیا والے انہوں نے بھی نت پونی جان دیا باقی پریس نہیں جڑی ساڑا ساتھ دے رہی ہے لوکل پریسر انہوں نے ایسی تنوادی ہیں انہوں نے کوڑن کوڑ تنوادی ہیں کیونکہ ساڑے سمورچے رو اگر بل دیتا ہے جس طرح ویر کہہ گیا ہے کہ اپنے موبائل چکل ہوئے ہتھیار ہے تو اڈا یہ اس طریقے نا یہ جدو لائیو ہون دے ہیں تو اڈینال دیوار بن کے کھڑے ہیں سو اس تو اگلی گل میں بینٹی کریں گا کہ بھیکو گل چل رہی سی کہ آج دے حالات کی نے جیڑی نبجو سنگھ شدو دی گل چلی ہے ویرو ہجے بھی سبک سکلو جیڑے پندہ جو بیٹھے ہوں ہجے بھی سکلو جیڑے انہا نیلیاں چٹیاں دے مگر ترے پھر دے ہوں انہا لال پیڑیاں مگر ترے پھر دے ہوں ہجے بھی شرم کرو دس گیارہ بندے کندے نے ڈیتھ ہو گئی انہا دی موت ہو گئی اٹھا بڑا ایکسیڈنٹ ہوندہ ہے پر انہا نو اپنی تاج پوشی نام ہو ہے اپنی تاج پوشی جنوری ہے توڑیاں جانا دی پڑواہ نہیں مر جو جنے مرنا چوڑیاں چکے نہ دے مگر تُسی بے شرم ہو کے نا مگر ترے رہو تو انہاں لڑے آج اپنے حقہ لے لانن دی چھڑ کے آجو انہا نو سنجوکت مورچے نے کوشش کی تھی مگر اپنے سنجوکت مورچے نے سٹیج تو کھڑ کے شردانجلی بھی دیتی ہے پر ایک ہی کر دینے رائے نیتک لوگ جنہاں مگر میں وہ ویکڑیاں سے ویڈیو بڑی بے شرمی نہ ہو کئی لوگ درختہ دے چڑے ہوئے او کینوں ویکڑ نہیں جنوں کوئی پروانی لوگ کا دی مردے مرجن او دی تاج بوشی اور جروری ہے جنہاں ایک اندہ ہے کہ کھون دے کوئی پیاسا ہوندہ ہے پیاسے کوئی خون ہی جاندہ ہے میں تے کلی بولتا سی پی ٹی سی دے پھر دھیرا چلے ہے ہو میں کلی جواب دیتا سی کہ نب جو سنگ سے دو اپنے پیرا دے رہے تو اگڑا بڑا خون ہی بنے آہلے جگڑا کہ تے نو ہنکار ہو گیا تے نو اسی دسانگے دو ہجار بائی چا کون پیاسا ہے کون خون تے نو دسانگے جا تو تے پنڈا چاہیں گا پھر تے نو پتا لگ جو کون کھو ہے تے کون پیاسا پھر میں انویں بھی کیا کہ بڑا بول دیں سٹیجیاں تے چرکے تے نو بولنا ہوندہ ہے بہت پر ایتا تھمیں نہ بولنا تیرج نہ بولنا لوگ کا دا صدقار کرنا ہے کمیں بول لی دا آجا جا نہیں ہوندہ ہے تے نو کسان سے کھونگے کمیں بول لی دا اہاں سٹیجیاں تے روچ کسان بول دینے کسان سے کھونگے کمیں بول لی دا انہوں دا سنیل جاکر بول گیا کل دماغ کھراب ہو گیا لگ دا ہے انہوں دا ٹریٹمنٹ کرونا پہنے ہیں تو ہنو ٹریٹمنٹ کرنا پہنے ہیں انہوں دا اصل ٹریٹمنٹ کرنا پہنے ہیں جمیں انہوں دوائی دینی پہنی جمیں ایسی بیجے پینوں دنے ہیں پھر ٹھیک ہونگے انہوں دے دماغ سنیل جاکر کہن دا بڑی بے شرمی نار کہن دا ہے جدہ پانچ جون نو قنون آئے او اس تو بادا کہ سانہ نو سنبھال کے دلی پہ جی ہے جے کوئی ہور ہوندہ مکھ منتری دائتھے مورچے لگنے سی اور فکر نہ کر سنیل جاکڑا فکر نہ کر تیرے بھی مورچے لاما گے تو چونج مول کے سرکار لیاں دی کہ پورن کرجا معاف کرانگے وہ چاہے شاہو کرانا ہوئے چاہے کاؤپریٹ بینکا نہ ہوئے چاہے پرائیوٹ بینکا نہ ہوئے آج مکرگے گھر 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 کے بے ایمان ہو تسی بے ایمان ہو جننے پلیڈی کلو تے تو ہنو پچھانگے جب پنڈا چاموں گے پنڈا جتا دو بان دیانگے پنڈا جتا دو بان دیانگے پچھانگے پہ کیدہ کرجا معاف کیتا کیدے نو جنو نوکری دیتی کینو تسی روی کر پتا دیتا چھوٹ بول دے ہو تا پھرے پھر اپنی پر ثبت پونے ہو کہ ایسی دلی نو پہ ایتا ہے کسان ایک ڈا کمرہ نہیں جنو تسی پیچھوں گے کسان تو ہنو موڑنا بھی جانتا ہے اور تو ہڈے موڑے گا پتا لگ جوئے نا الیکشنہ دے بیٹھ جلے پنڈا جاؤں گے تنو اکل دے دیں گے تو ہنو میں ایک ہور بینتیاں کرانگا میرے بیڑوں کچھ سادے کئی آگو سٹیجیاں تو بول جاندے نہیں میں انہوں نے کہنا چاہونا ہے کہ ایک تیہارا تیہان رکھیا کرو ایک کہہ دینا کہ ایک پچھے بیٹھا سی پچی ہزار شہید کرا دیتا ہے میں کما سدانتاں دی لڑائی ہوندی ہے تے جدو سدانتاں دی لڑائی ہوندی ہے تے شہارتہ بھی ہونی آنے برو صاحب نے بھی شہارتہ دیتیاں پر بار بار دیتے سدانتاں دی لڑائی سی جے سدانتاں دی لڑائی سی پنجاب دے حقہ دی جے کر کوئی شہید ہو گئے سدانتاں دی لڑائی ہونے وہ شہیدہ چاہ دے لڑائی ہونے جے شہید ہو گئے کوئی ایڈی کر لیت کوئی ایڈی کر لیت ایس پنج دی دے لیت آج بھی آج تڑیاں گونجا پا رہی ہیں والدے بیچ کیوں پا رہی ہیں ایس پنج دی دے لیتے ایس قوم دی دے لیتے کہ آج پکھیں دے ٹیٹ پر دے لیتے ننگیاں دے پندے دے کپڑا پون دے لیتے تے مردیاں نو سا دن دے لیتے ای او پندج دی قوم ہیں جیڑی سا دن دی ہے لکانو مردیاں نو جی ہونے دیا کر دیا مردیاں نو تے پھر کری گلے جے کوئی ہور بولے شرارتی بولے او دے نار جھوڑ کے کسے ہور ساڑے کسے سنت سبائی نو کہہ دے نا مندے چنگے شرد تے میں کم اپنے موتے لگام دے رو ہو اگو جے کسے نو کہنے یتنے شرد تے نہیں کہنے بندے اگلا پچھلائے تے ہاس نہیں کھڑ کے لیے ہونا چاہید ہے موقع دے حالات ہوندے میں کئی مریتہ دے حالات پیدا ہو جاندے میں کہ شہادتاں دینیاں پہندیاں نے کوئی کر لی اسی بھی تیار بیٹھے ہیں لگو موتی شہادتاں ہکتے سمانگے جے موتی شہادتاں چاہیے ہیں چاہیدیاں بھی ہکتے سمانگے کوئی کبھر ہوندی کر لی ہمیں در کے کچھے بلے بیان نہ دینلا پیا کرو ہمیں نہ گمراہو کے اول پہ سدھے بیان دینلا پیا کرو پانتھ دی اے زندولنچ کنی دین ہے انہوں بھی یاد رکھا کرو کہ جے کر لنگے لنگے ہوئے نے پانتھ دی دین ہے جے اج تو اپنے جونین لنگر نے بھی تامی اتجری سبا آ رہی ہے یہ بھی پانتھ دی دین ہے یہ بھی باب نالک نیجے لنگر چلایا چی وہ دی دین ہے اے پانتھ دی سوچ ہے کہ اپنا پکھے دیڑنی کے انہوں سوڑ دینا اے پانتھ دی سوچ ہے کہ ننگے پنڈ دے کپڑا پونا اے پانتھ دی سوچ ہے کہ مردیاں نو سا دینا اے پانتھ دی سوچ ہے انیانی ہوندینا اے پانتھ دی سوچ ہے جبر ہی ہوندینا اے پانتھ دی سوچ ہے کہ جاورن دا مو مورنا اے پانتھ دی سوچ ہے پھر اے سوچ نو لے کے کھڑے ہیں پیس جودہ بن کے کھڑے ہیں پھر پروانی پر اپنے کسے سانت سپائی انہیں نار جھوڑ کے اٹھی گل کرنی پھر میں کما گا اپنے اگوانی جبانتے لگان دینی پوگی سوچ بچار کے بیان دیا کرو جو میں کل نبجور سنگھ سدو نے بیان دیتا انہوں پوکتنا پہ رہے ہیں پھر سیجیاں تو بھولنا ہر ایک نو ہوندہ ہے پر میں کما سیانہ ہوئے جنہا ہر بچار تار انہوں تے آنچ راکھے بول لی سیانہ ہوئے جنہا ہی ایک تا دی گل کرے بکرے میں دی گل نہ کرے سیانہ ہوئے میں کما گا اسی بہت سیانے نہیں کہ ایک چھوڑا بچہ کوئی آکے مائک تے سیانی گل کرے ساتو بھد سیانہ ہے میں بہت بھری کہا ہے وار چٹے ہونگا سیانہ نہیں ہوندہ ہے وار چٹے ہونگا بڑا ہوندہ ہے بچرگ ہوندہ ہے ادھا ستکار کرنا بندہ ہے پر شیانہ ہوئے جنہا سیانی گل کرے جنہا سیانی گل کرے پہ میں چھوڑا بچہ کیوں نہ ہوئے اس کر کے میرے بیرو انہاں گلنہ دا تیان رکھیا کرو تے باقی آگ کرپا کرو انہاں پلیٹیکل پارٹی انہوں چھڑ دیو آج اڑے آج اڑے رہ لیاں تے بچان پر پر جانے ہو مر جو انا پچھے بچھار مو مر جو کسی نے نہیں پوچھنا تو آنوں پوڑا پنجاب کھڑا سنجورت مورچہ کھڑا ہے تو انہوں تتیبہ بھی لگو تے مورچہ کھڑا ہے تو انہوں چھوڑا جنہاں ہونا ہے جے اتھو مرنا ہے انہاں رائنیتی کے لوگان لئی کہ چھے کتے ہیں انہوں نے پچھنا تو آنوں کتے ہیں آلی موت مرنا ہے تا بھینہ دے مگر جاؤو مرو مرو بھینہ دے مگر جے شہید بڑنا ہے تا پھر ایتھے ہو شہید بڑنا ہے پھر اندولن چاہو شہید بڑنا ہے تے جو سرکان نہ لڑو شہید بڑنا ہے تے اپنی حق نہیں لڑو شہید بڑنا ہے اپنی قوم لڑی لڑو اپنی قوم لڑی لڑو ایس کر کے تکڑے ہو کے یوہے بن کے ایس اندولن چاہو اینا دے مگر جانا چھڑ دے و چھوڑیاں چاکے وہ بینتی کر دے تو آنوں دلی والنوں کچ کرو لادیو جان میں کہنا اوہ نڑیاں پوچھتا ہے اتیاز لکھیا جانے آج تیاز پڑیا جاندہ ہے گروہ گوبین سنگھ مہاری دا تیاز پڑیا جاندہ ہے آج تیاز پڑیا جاندہ ہے بابا بندہ سنگھ بہاتر دا تیاز پڑیا جاندہ ہے آج تیاز پڑیا جاندہ ہے مہاراجہ رنجیس سنگھ دا پڑیا جاندہ ہے آج تیاز پڑیا جاندہ ہے پگت سنگھ سودم سنگھ دا تیاس پڑھیا جاندہ ہے تو پھر میں گل کماں اینا چور اندھا تیاس کسی نے نہیں پڑھنا ہے آج انہیں دے مگر تورے پھر دے ہو اتیاس پڑھیا جانا ہے اے سندول اندھا پڑھیا جانا ہے اتیاس پڑھیا جانا ہے انہا جو دے اندھا پڑھیا جانا ہے تک جے جو دے اچھا شامل ہونا ہے دلی والا جو تب پھر اتیاس کا لکھو گا پہ کیڑا کیڑا یوڈا ہے یہاں کے پہ شہید ہویا ہے سو میں زیادہ سمان عالمہ شکتی صاحب کرے ہو گئے نے میں نیاک بینتیاں کرنیاں سیکھ کر پا کریا کرو تکڑے ہو کے رہو چردی کلاچ رہو پانچار نعرے لونے نے تکڑے ہو کے لائے ہو کسان مجدور ایک تھا اور پچھے ایک تھا جہنی بھئی کی گلت ہو لوں کسان مجدور ایک تھا کسان مجدور ایک تھا نرندر موڈی بی جی پی سرکار بلوئی سو نحول او یارو پچھے کی گل ہے او لاسے دلے پاسے بیٹے جرے یار کون دا جگرہ دب کے بلاو یہاں دب کے بلایا کرو جوش پر دیا کرو بلوئی سو نحول ایدہ ایدہ رہا کرو چردی کلاچ وہے گھر جی کا کھال سا وہے گھر جی کی فتح